اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آسک وظائف کی چیز معزیز سامین اور امت مسلمہ کی مقدس ماؤ بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزیز ناظرین و غازرین ماہ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ آلم اسلام میں اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آلم اسلام میں تلو پذیر ہوگا رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا چاند دیکھ کر یہ خاص وظیفہ کر لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں بے بہا اضافہ ہوگا اور جو دعا آپ مانگیں گے وہ فوراں قبول ہوگی ناظرین و حاضرین وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے رمضان المبارک کی کچھ فضیلت بتاتی چلوں کہ عربی زباں میں روزے کے لیے سوم کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی رک جانا ہے یعنی انسانی خواہشات اور کھانے پینے سے صرف اللہ تعالی کی رضا کے لیے صبح صادق سے باق تک رک جانا ہے اپنے جسم کے تمام اعزاء کو برائیوں سے روکے رکھنا ہے روزے کی استعریف اور عمل سے ہی روزے کا مقصد واضح ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں روزے کا حکم دیتے ہوئی بیان فرمایا مومنوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں سر کے شیاتین کو قید و بند میں ڈال دیا جاتا ہے ایک اور جگہ فرمایا کہ ہر چیز کی زکاة ہے اور جسم کی زکاة ہے رمضان المبارک امت مسلمہ کیلئے انمول رحمت نعمت رحمتوں برکتوں اور بخشش کا خزینہ ہے اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کا عجر ستر درجے تک بڑھا دیا جاتا ہے شیاتین کر دی جاتے ہیں اور لوگوں میں جذبہ ایمان بڑھ جاتا ہے یہ مہینہ جہاں اہل ایمان کے لیے جنت کی نوید ہے وہاں گناہگاروں کے لیے اپنے گناہ بخشوانے کا خاص ذریعہ ہے ان تمام رحمتوں برکتوں کے ساتھ اگر آپ چھوٹے موٹے قرآنی وظائف قرآن پاک کی تعلیم از وظائف و اذکار پابندی کے ساتھ نماز تسبیع و تراوی پڑھ لیتے ہیں تو خدا کے آپ کا رزق اس طرح برسنا شروع ہو جائے گا جیسے بلندی کی طرف سے پانی نیچی کی طرف رہا ہوتا ہے تمام ناظرین و حاضرین سے گزارش کرتی چلوں کے رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر قرآن کریم کی اس بابرکت صورت کو صرف اکیس مرتبہ پڑھ لیں اللہ کریم فرقان الحمید کا یہ خاص نام بھی پڑھیں انشاءاللہ رزق دولت عزت عربار میں ترقی اولاد فرما بردار اور جس چیز کی طلب ہوگی وہ مل جائے گی آہرکار وہ خاص قبولیت کی گھڑیاں آ گئی ہیں جس کا سال بھر سے ہمیں انتظار تھا آپ نے مغرب کی نماز کے بعد یعنی صورت اے رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر شہادت کی اونگلی اٹھانی ہے اگر آپ کو چاند مغرب کی نماز کے بعد فوراں نظر آ جائے تو فوراں یہ عمل کر لیں لیکن جب بھی آپ کو رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے جو بھی وقت ہو اس وقت آپ عمل کر سکتے ہیں رمضان المبارک چاند کی طرف شہادت کی اونگلی اٹھا کر اکیس مرتبہ صورت اللہ آنز اللہ فی لیلت القدر اس صورت کو آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اور ہر مرتبہ صورت کے آخر میں اللہ کا خاص نام یا مسبب الاسباب یعنی جب صورت ہو جائے تو یا مسبب الاسباب ایک مرتبہ پڑھ کر پھر دوسری مرتبہ صورت القدر شروع کر دیں اس طرح اکیس مرتبہ اللہ کا یہ خاص نام اور صورت القدر آپ پڑھ لیں گے جب پڑھ لیں گے تو فوراً دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے لئے دعا مانگیں خدا خدا تعالیٰ کی قسم کہ اگر رب کو منظور ہوا تو رزق دولت عزت اور ہر چیز جو اس کی آپ کی خواہش ہے آپ کو مل جائے گی قبولیت یہ خاص کڑیاں آگئی ہیں اس لئے جلدی کریں نماز پنجگانہ ادا کر کے اپنے رب کو منع لیں اپنے گناہوں کی بخشش کروالیں اپنے گناہوں سے سچی طرح طوبہ کر لیں اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اپنا خیار رکھئے گا اجازت چاہتی ہوں جو ناظرین و حاضرین چینل پر نیو بیور ہیں تو وہ اس چینل کو پلیس سبسکرائب کر لیں اپنا خیار رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ موسیقا